اگر آپ اس کے صحیح کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں اس سے تو اس کو ایسا جج کر سکتی ہیں کہ اپ جیسے آپ نے موبائل عزف جانا ہے لیکن پولیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب پہ بروسہ کرنا پڑتا ہے پھر وہی لوگ آپ کو ڈیچ کرتے ہیں جن کو آپ پرموٹ کریں تو ہوتا ہے وہ تو کال بھی ہے نا حضرت علی کا کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے آپ اسی کے شرط سے بچیں جس پہ احسان کریں گے تو یہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم سیاست کرتے ہیں ہم اعتماد بھی کرنا چاہیے سکتے ہیں ہاں یہ تو ہے آپ بتائیے گانے جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں دونوں ملکے تو ہیلپ کرتی ہیں گانوں میں کہ یہ لیریکس اس طرح سے ہو جائے یا چینج کر لو کلام اپنا بھی کوئی گالو اپنی چیزیں کر لو کچھ رہی وہ تو مجھے کہہ رہا تو پیز آگی ترہ میں تکلیں پھر کل ہیلپ نہیں کرتی ہیں دیکھیں آپ کو سمجھائیں اب یہاں تمہیں یہاں گوگی دی سمجھائیں گے تو سمجھانے میں اور آج بولنے میں آپ کو گوگی دی ابھی بیسٹ ہے میں انہی سے بولوں گی تو ہم جب ہوں میں لڈو رکھے بیٹھے ہو بولا کچھ میں پان کھا رہا ہوں پان نہیں کھا رہا ہوں میں نے گفت دینا ہے وہ اٹھا کے لے جانا دکان میں بیشنے کے لیے خاص گفت ہے آج ہاں وہ خاص گفت ہے میں نے خاص دینا ہے تو میں اس کو کشنی کرنا اچھا بے وکو کیا کر رہا ہوں ساری چیزیں وہاں سے ادھر ادھر کر رہا ہوں میری 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 اٹھ ہی تنشن ہوتی ہی نا میں سیچ پہ بے کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہوں کچھ بول دو میں کچھ نہیں بولنا تو مجھ سے نراز ہوگا ہوں اس کام بھی مجھ سے نراز ہوگی سچی میں یہ واقعی گوگی جی مجھ سے لائف نراز ہوگی ان کا سیزن ہے نا ویلنٹائن کا پورا بیک منا رہے اچھا جی آپ بتائیں جب خاص آپ پیار میں ہوئے تو آپ کو کیسے پتا چلا گھنٹی بجی تھی گھنٹی بتائیں بتائیں یہ تو بڑا گھنٹی تو نہیں بجی تھی بس بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے میں نے شادی کرنی ہے اور مابش سے کرنی ہے راتوں کی نیندیں حرام ہوئی تھی دل کے چینے نکھتے ہیں نہیں راتوں کی نیندیں اس لئے نہیں حرام ہوئی تھی ٹھیک ساڑھے گیار بجے مابش مجھے کہہ دیتی تھی کہ اب مجھے صبح کام پہ جانا ہے اس لئے میں نے اور مزید فون پہ ایسے میں سیاں بات نہیں کرنی اب میں سونے جا رہی ایہا حل نہیں ہے وہ اپنی ٹائم کی پکی تھی وہ بلکل بہت سخت ڈسپرین ایرین ہے ہے نا اگبال بانو کو بڑے شوٹ سسنتی ہے ہے نا تو اگبال بانو کا کچھ یاد ہے آپ کو اگبال بانو کا جو سب سے مشہور گیت ہے تو فیساپ کے حوالے سے فیساپ کا جو جیت ہم دیکھیں گے وہ ہی سب سے بیسٹر ملے اگر دو لائنیں آپ گوگی جی کی فرمائش کروں لیکن مجھے اس کا پسند ہے لیکن مجھے اس کا پسند ہے باہن ڈال کے باہن دل توڑنے والے دیکھتے چاں اگر میں آپ سے فرمائش کروں ہم ساتھ مل جائیں گے آپ مل جائیں گے میں آپ کو کمپنی دے سکتی ہوں ہم سارے کمپنی دے سکتی ہوں ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یہ ایک منٹ کا ذرا آپ اس کو الابریٹ کریں پھر ہم آپ کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہمارے ملک کے لئے ہمارے لوگوں کے لئے ساتھ تو دے دو منگالی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا بعدہ ہے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے جب ظلموں ستم کے کوہِ گرہاں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھڑتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ اتم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے بس نام بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ظاہر بھی پہنچے 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 پ لیسی محبت آئے کیا بات ہے وہ اب آپ نہیں سنانا ہے یہ ایک لائن جو ہے میں یہ آپ کو کروں گی خاص مگر میں لوٹ آتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا اب بھی دلکش ہے تیرا اللہ کی جی آپ گوگی جی ایسے آپ کو اس گانے سے کوئی یاد آیا مجھے بہت یاد آئے ایک انکل ہمارے سلمان تاثیر صاحب جو بولتے تھے کہ جب بھی کوئی ان کے فانکشنز ہو ان کے گھر پہ فانکشن ہو کچھ بھی ہو اور ایسے بھی اگر وہ بیٹھے ہیں کہیں تو وہ فرمائی سب سے پہلے کرتے تھے سلمان تاثیر صاحب کہ یہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے مطلب اتنی feel ہے اس واقعی گانے میں اقبال بانو جی کی کہ انہیں اتنا اچھا اس کو میں اس لے کیا سکتی ہو کہ انہیں perform کیا کہ کیا وات ہے تو یہ جو break کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ dedicate کروں گی میری طرف سے گوگی جی کی طرف سے سلمان تاثیر صاحب کو یہ پوری break مگر اس سے پہلے ایک جو یہ گفت ہے کیونکہ ہمارا segment کی closing ہے اور یہ گفت بیگم جی آپ مزم جی کی چاہے بنا کے گھر میں اپنے ہسپن جی کو دیجئے گا اور ہمارا یہ پورے ملے کی چاہے مان جائے گی پورے ملے کی چاہے گی ارام سے کیونکہ ابری دیٹریبیوٹ دیتا ہے ان عورتوں کو جو گھر کی دھڑکن ہے دل کی دھڑکن ہے اور ان کے گھر میں ان کی وجہ سے رونک ہے تو ہم نے بھی چھوٹا سٹریبیوٹ پیش کیا اور جیسے کہا میں نے کہ یہ break جو ہے سلمان تاثیر کے لیے ہی سمجھے break میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں اور ساتھ فرمائش پوری کر رہی ہوں یہ ہماری گوگی جی کی ایک ورڈ میں کونسی فرمائش تھی مجھ سے پہلی سی محافت میری میں ہے بھوب ناما ہاں مجھ سے پہلی سی محافت میری میں ہے بھوب ناما ساتھ کہ آپ کو بھ Bake komm ou رکھ سوٹ کی زہ 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 موسیقی